بائیس سالہ نوجوان تحجد کے وقت رو رہا ہے آنکھیں بھگو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آئے میرے کریم اللہ آئے غفور الرحیم اللہ ہاں ہاں سترہ سال ہو گئے بوڑی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا اللہ بہت یاد آتی ہے امی جان کی پتہ نہیں بڑھاپے میں اس کا کیا حالات ہو اللہ جب دل کرتا ہے بوڑی ماں کا چہرہ دیکھ لوں اللہ کبھی تُس سے گلا نہیں کیا لیکن آج تُس سے دعا کرتا ہوں کوئی ایسا اسباب پیدا فرما دے کہ بوڑی ماں کا چہرہ کا دیدار ہو جائے پیچھے سے بھائیزید کے استاد آئے کندوں کو پکڑ کر اٹھایا اور کہا بھائیزید اٹھو تمہیں مبارک ہو تمہاری تربیت پوری ہو چکی اب جاؤ تم اپنی امہ کے پاس جا سکتے ہو بھائیزید بھاگا بھاگا گیا اس دن بھی گیا تھا رات کا انہیرہ تھا آج بھی گیا ہے رات کا انہیرہ ہے اس دن گیا تھا دروازے بند تھے آج دروازے بند نہیں ہے بلکہ آج دروازے کھلے ہوئے ہیں اب بوڑی ماں باہیں پھیلائے ہوئے ہیں استقبال میں کھڑی ہوئی ہے بھائیزید کو جیسے بھائیزید کو جیسے بھائیزید نے دیکھا اپنے سر سے یوں پوریتا پر اپنی ان بھوڑی ہنکوں سے دیکھا کہا میرا لال آ گیا میرا چاند آ گیا میرا بھائیزید آ گیا ارے سترہ سال کے بعد میرا لال آیا ہے آئے میرے بیٹے ابھی ابھی میں سوئی ہوئی تھی اللہ کے رسول خواب میں آ گئے دیدار کرا گئے خوشخبری سنا گئے کہ میں تیرے بیٹے کو مائے والی ایک کامل بنا کر تیری جھولی میں واپس کر رہا ہوں آئے میرے بیٹے آئے میرے لال تو سترہ سال تک اپنی بوڑی ماں کے چہرے کو دیکھ نہیں پایا تو سترہ سال تک اپنی ماں کے ممتہ سے محروم رہا ہے آئے میرے بیٹے تو سترہ سال تک مجھ سے دور رہا ہے آئے میرے بیٹے آئے میرے بیٹے آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں کھلاؤں گی اپنے ہاتھوں سے چائے بناوں گی آج اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو کھلاؤں گی بیٹا بازار چلا جا گھر میں سامام نہیں ہے موریخین نے لکھا سوانے حیات میں ہے صبح کا وقت تھا تاخیر آنے میں ہو گئی با عزید جب سامان لے کے لوٹا ہے دیکھا اس کے دروازے پر لوگوں کا مجمع ہے کسی پوچھنے والے سے پوچھا مجمع کیسا ہے بتانے والے نے بتایا با عزید سترہ سال سے تیرا انتظار کرنے والی تیری بوڑھی ماں تجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر اللہ کے پاس جا چکی ہے اللہ اکمہ سوچو مسلمانوں اس با عزید پر کیا گزری ہوگی اس با عزید پر کیا گزری ہوگی جس نے سترہ سال کے بعد چند لمحوں کے لئے اپنے ماں کا دیدار کیا ہویا ہاں ہاں یہ ماںیں بڑی قیمتی سرمایہ ہوا کرتی ہیں نوجوانوں ان ماںوں کی قدر کرو میری ماں ابھی تقریباً ایک ماہ قبل سخت بیمار ہو گئی بسترے علالت پر پڑی ہوئی میری طبیعت خراب ہوئی پھر میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی اب اللہ کا فضل ہے بے انتیح حسان ہے شکر ہے کہ میری ماں پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے نماز بھی پڑھ رہی ہے پورے طور پر کھڑی ہو کر کے اللہ نے میری والدہ کو صحت اتا فرما دی اسی سال کی عمر ہو گئی لیکن میری والدہ کی تہجد نہیں چھوٹا کرتی ابھی جب میں آ رہا تھا صبح کا وقت تہجد کا وقت تھا میری امی نے سر پر ہاتھ رکھا ایسا لگتا تھا ساری کائنات کی خوشیاں میری ماں نے میری جھولی میں ڈال دی ہوں اور شاید مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ بنگال والوں کی محبتیں میرے حصے میں آ جائیں گی کیوں ماں کی دعائیں مجھے مل گئی ہیں نوجوانوں گھروں سے اپنے کام پر نکلا کرو بیجنش پر نکلا کرو دکان پر نکلا کرو سفر کو نکلا کرو اپنی ماں کی دعائیں لے کر کے نکلا کرو اگر تمہاری ماں نے تمہیں دعائیں دے دی دنیا کے تمام حاج ساتھ سے تم محفوظ ہو جاؤگے ہاں ہاں اللہ ماں باپ کی دعائوں کو رد نہیں کرتا ماں باپ کی بد دعائوں کو بھی رد نہیں کرتا نوجوانوں ماں کی قدر کرو ماں کی خبرگیری کرو ماں کے ساتھ بڑا زلیل زلیلانہ پر ترز اختیار کیا جاتا ہے ہمانے نوجوانوں کو ماں کی حصت نہیں ہے ان کا احترام نہیں ہے بوڑی ماں سسکتی پڑی رہتی ہے ہمیں اس کی فکر نہیں رہتی دنیا میں بہت سی نعمتیں اللہ نے اتاری ہے زمین اللہ کی نعمت ہے آسمان اللہ کی نعمت ہے زتارے اللہ کی نعمت ہے سیارے اللہ کی نعمت ہے درخت اللہ کی نعمت ہے جمادات اللہ کی نعمت ہے نباتات اللہ کی نعمت ہے ساری کائنات اللہ کی نعمت ہے یہ زبان اللہ کی نعمت ہے دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہے یہ بال اور کھال اللہ کی نعمت ہے ہاتھ اور پیر اللہ کی نعمت ہے آیا آنکھ اور کان اللہ کی نعمت ہے لیکن میں سلمان کا ایمان یہ ہے ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے ہاں ہاں نوجوانوں ان ماں کی اگر تم نے قدر نہیں کی ان ماں کی قدر نہیں کی خوب یاد رکھو اگر یہ ماں تمہارے ہاں سے نکل گئی جس دن امہ کا جنازہ اٹھ گیا تم روتے پھر ہوگے ساری دنیا کی دولت خرج کرنے کے بعد بھی تم اپنی ماں کا پیار نہیں پاپا ہوگے گھر میں آوگے تمہیں اپو کہنے والے بیٹے تو مل جائیں گے چاچا کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے ماما کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے تم کو دوست تو مل جائیں گے بیٹیاں تو مل جائیں گی لیکن ماں اگر چلی گئی تو ماں زندگی میں کبھی واپس نہیں ملا کرتی باپ چلا گیا تو زندگی میں کبھی واپس نہیں ملا کرتا ہاں ہاں اپنی ماں کی قدر کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر دیف تیری ماں تُس سے ناراض نہ رہے فَإِنَّ الْجَنَّتَ عِنْدَ رِجْلِهَا ماں کے قدموں تلے جنت ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے ماں کو رازی کرنا نوجوانوں یہی ماں ہے جس نے ہماری نوکرانی بن کر خدمت کی ہے پتہ بہ دیکھو تو سئی یہی ماں ہے جس نے بچپن میں ہمیں نو مہینے پیٹھ میں پھالا بچہ ماں کے پیٹھ میں ہوتا ہے اب ماں پر ڈاکٹر نے منع کر دیا تجھے یہ چیز پسند ہے لیکن نہیں کھا سکتی بچے پراسر پڑے گا ہماری ماں نے وہ چیز کھانا بند کر دی بچے ڈاکٹر نے منع کیا یہ چیز تم اشتیمان نہیں کر سکتی ہماری ماں نے آیا میں حمل میں وہ چیزیں نہیں کھائیں ہاں ہاں ساری ساری رات بے چینی میں گزار دیا کرتی ہے داردی تنی شدید ماں کو ہوتی ہے جب پیٹھ کے اندر بچہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں کوئی ماں کا لال مرد ہے ایسا جو دو چار کلوں کا پتھر باندھ کر نو مہینے گھوم کر کے دکھائے یہ ہماری ماں ہے جو دو دھائی کلوں کا بچہ لیے مہینوں پھرا کرتی ہے رادیوں میں بھی جا رہی ہے کروٹے بدل کر ساری رات گزار رہی ہے تم تو پڑے سو جاتے ہو ماں بچاری بیچائن پڑی رہتی ہے ان کے درد ہوتی ہے میڈیسن نہیں لیتی کئی میرے بچے پر اثر نہ ہو جائے اس کروٹ لیٹتی ہیں کبھی اس کروٹ لیٹتی ہیں کبھی آنگر میں ٹیلتی ہیں تم تو آدھی رات کو پڑے سوئے رہتے ہو تمہاری ماں بیچائنی کے حالت میں گزار دیا کرتی ہے وَقَدَا رَبُّ گَا اللَّهَ تَعْبِدُ اللَّهِ وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا رب نے فرمایا اداع عبادت میری کرنی ہے اطاعت والدہ ان کی کرتی کرنی ہے اوفیم وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کے سامنے اوف نہ کرو پھر دیکھو نو مہینے پیٹ میں رکھا پھر جب پیدائش کا وقت آیا یہ تو زندگی اور موت کی باری ہوتی ہے کتنی شدید صدمہ عظیم برداشت کر کے میری ماں ہمیں جنتی ہے پھر جب بچہ پیدا ہو گیا سارا جسم کا خود نکل گیا سارا جسم کا پورے طو پر طاقت نکل گئی سارا جسم سوج گیا بدن بدن ٹوٹ گیا نس نس پھٹ گئی لیکن امہ نے جیسے بچے کا چہرہ دیکھا جیسے ہی امہ کو ہوش آیا سب سے پہلے ماں نے یہی لفظ پوچھا ہے بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اس نے اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی بلکہ اپنی بچے کی فکر کی ہے ہماری فکر کی ہے اپنے آپ کی فکر کی ہے جیسے اپنے بچے کو چہرے کو دیکھا ہے بچہ گندگی میں لطپت ہے لیکن وہ پیدا کرنے والی ماں کے دل میں رب نے کروڑہ درجے کیا محبت ڈال دی اس نے یوں گندگی سویت اپنے بچے کو چھاتیوں سے لگا لیا ہائے 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 ہم اپنی ماں کی حق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں وہ ہمارے چہرے کو دیکھتی ہے اپنے دکھ بھول لائی ہے ہماری مسکرہت دیکھتی ہے اپنے درد بھول لائی ہے ساری تکلیفیں بھول چکی ہے اب بچے کی فکر میں لگ گئی ہاں ہاں اب بچے کی انگلی پکڑنے لگ گئی چھاتیوں سے لگائے پھرتی ہے اب جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہا اس راہ تک بھی ہو بے چین رہی ادھر بار بار شاہ رات ہوتی ہے معصوم سا دو دن کا بچہ ہے رات میں اٹھ کر کے ماں بار بار اپنے بچے کو نیہاتی ہے کئی میرا بچہ جاگ تو نہیں رہا ہے کئی میرا بچہ رو تو نہیں رہا ہے کئی میرا بچے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے ذرا سا بچہ روتا ہے ماں کی نیندے حرام ہو جایا کرتی ہے ذرا سا بچے کو بخار آتا ہے بات کی نیندے حرام ہو جایا کرتی ہے بیمار یہ ہوتا ہے نیندے ان کی خرام ہو جایا کرتی ہے سردی کا موسم ہے بچے نے پشاب کر دیا اممہ گیلے میں آ کر کے لیٹ گئی اپنے لال کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تاکہ میرے بچے کو سر دی نہ لگے یہ ہے تمہاری ماں یہ ہے تمہاری ماں پھر اسی ماں نے بچپن میں ہمیں چلنا سکھایا ہمیں بولنا سکھایا ہمیں دورنا سکھایا ہمیں پڑھایا لکھایا بڑھا کیا ہمیں دنیا کی تمام کی تمام حادثات سے واقف کر آیا دنیا کی تمیزیں سکھائیں ہاں ہاں جس دن سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں عید کا موقع آتا ہے ہمارے گھروں میں غریب لوگ ہوتے تھے ہماری امہ کہتی تھی ہمارے کپڑے مت بنوانا ہمارے بیٹے کے کپڑے لا دینا تاکہ ہمارے بیٹے کی عید ہو جائے ہماری بگتتے ہم اپنے لیے جوتے نہیں لائیں گے اپنے بھائیہ کے جوتے لے آئیں گے تاکہ ہمارے بھائیہ کی عید ہو جائے ہائے ہائے آج وہی ماں وہی باپ ہی ماں باپ کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی شرم نہیں آتی اس نوجوان نافرمان بیٹے کھو جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے اپنی ماں کو دھکے دیتا ہے نئی بخشوا پائیں گی عبادتیں نئی بخشوا پائیں گی تمہیں تمہاری نمازیں نئی بخشوا پائیں گی تمہاری تمام کے تمام عبادتیں اگر شریعت نے اگر لگائی ہے اگر ماں باپ ناراض ہے سرو تیر تھمائی ماتا سرو دیو میہ پتا ماں ترم پترم تسمات سرو تنین پو جیت تمام تیر تھوں سے بڑھ کر تیرے پویتری ستھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں ہاں ہاں ماں پڑی سسک رہی ہے گھر میں دوائی کے پیسے بیٹے کے پاس کم بخ کے پاس نہیں ہے بیٹا ورندہ بن جا رہا ہے مطورہ جا رہا ہے کاشی جا رہا ہے حج بیت اللہ جا رہا ہے مکہ مدینہ مجھا جا رہا ہے سوچ رائی اشور خوش ہو جائے گا بھگوان راضی ہو جائے گا اللہ مان جائے گا فرمانائی سرو تیر تھمی باتا سرو دیو میہ پتا تمام دیوتاؤں سے بھل کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے ماں ترم پترم تسمات سرو تنین پو جیت تو اپنے ماتا پتا کی سیوہ کر لے گویا تو نے تمام کے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا ہاں ہاں اپنے ماں باپ کو خوش کر لو اپنے ماں باپ کی سیوہ کرو جس دنے ماں باپ چلے گئے روتے پھر ہو گئے روتے پھر ہو گئے اور ایک میری بات نوٹ کر کے لے کے جانا اگر آج تم نے آج اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو خوب یاد رکھنا کل تم بھی باپ بننے والے ہو تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو کرو گے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت اب ایک نعرہ تو بنتے ہی تھا نعرہ تکلی مفتی سلمان صلی اللہ تھوڑا سا میرے فیفروں پر رحم کر دیا نعرے لگا کر اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلام کر رکھیں ماں باپ کی خدمت ضروری ہے کی نہیں ضروری ہے موسیٰ کلیم اللہ نام جانتے ہیں آپ کتنے لوگ نام جانتے ہیں کتنے لوگ نام جانتے ہیں ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کلیم کہتے ہیں باتیں کرنے والوں کے کوہیتور پر جاتے تھے اللہ سے باتیں کیا گرتے تھے ایک مرتبہ رب دلجلال سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ تو جنت میں میرا ساتھی کسے بنایا گا جنت میں میرا ساتھی کسے بنایا گا رب دلجلال نے فرمایا تیرا ساتھی ایک گوشت بیچنے والے کو بناوں گا کسے بناوں گا گوشت بیچنے والے کو کسائی کو ہمارے یہاں یوپی میں کسائی بولتے ہیں گوشت کاتنے والے کو جو گوشت کات کے بیچتے ہیں یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اچھا یہاں بھی ہوگی اچھا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اگہ فرما دیا ایک کسائی تیرا ساتھی ہوگا موسیٰ علیہ السلام کہا اللہ میان ہمرا ساتھی اور کسائی کوئی اور آپ کو ملا ہی نہیں تو فرمایا میری مرضی جس کو چاہوں تیرا ساتھی بنا دوں کہا اچھا اس کا نام کیا ہے رہتا کہاں ہے دکان کہاں ہے کرتا کیا ہے اللہ اس کا گھر کہاں ہے مجھے بتا دیجئے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ایسے آماز دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنائے گا اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے بتا دیا اس کا نام یہ ہے فلا جگہ اس کی دکان ہے اس کا رنگ ایسا ہے قد کاتھی ایسی ہے موسیٰ علیم اللہ گئے تو جا کر کے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ رہا ہے کاٹ کاٹ کر کے پولوثین میں پیک کر رہا ہے پیک کر کے بیچ رہا ہے کوئی ورد نہیں کر رہا کوئی وظیفہ نہیں پڑ رہا کچھ نہیں کر رہا بلکہ وہ شام تک وہ گوشت بیشتا رہا جب شام کو چلنے لگیا بہت غور سے سننا نوجوانوں جب شام کو چلنے لگیا تو ایک گوشت کی تھیلی اپنی تھیلے میں ڈال لی اور گھر کی طرف چلا پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھی چلنے لگے پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھی چلنے لگے کہا بھائی میں مسافر آدمی ہوں یہ تھوڑی بتائے کہ میں وقت کا نبی موسیٰ ہوں وہ تو مسافر ہی سمجھ رہا تھا نوجوان نہ کہ یہ مسافر ہے کہنے لگے بھائی میں مسافر ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک رات میں آپ کے ساتھ گھر میں رکنا چاہتا ہوں اجازت دے دیجئے موسیٰ علیہ السلام سوچتے تھے جا کر کہ اس کی عمل دیکھوں کونسا یہ عمل کرتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھی بنائے گا دکان پر تو کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا گھر میں جانے کا یہ بہانہ بنایا اس بھائی نے اجازت دے دی موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے ساتھ گھر تشریف لائے دیکھا اس کے گھر میں اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئے اندر بیوی بھی ہے بیٹی بھی ہے بچے بھی ہیں سارے موجود ہیں گیا گھر والوں کو سلام کیا سلام کرنے کے بعد سیدھا ایک کوٹری میں ایک دوسرے روم میں کمرے میں چلایا دیکھا وہاں ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہو لیٹی ہوئی تھی گیا امی جان کو سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ امی جان کو سلام کیا امی کو سلام کیا اس کی پیشانی کو ماتھے کو چوما چوم کر کے پورے طور پر خیریت معلوم کی پھر سیدھا کیچن میں آ گیا راسوئی گھر میں آ گیا بورچی خانے میں آ گیا کھانا پکانے کے لیے آ گیا جو گوشت لایا تھا اپنے ہاتھوں سے اس کو دھولنے لگ گیا بیوی آئی اور آ کر کے کہنے لگی لاؤ میں اپنے آپ سے دھولتی ہوں نا میں اپنے آپ سے پکاتی ہوں نا فرمایا نہیں 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 یہ جو میری ماں لیٹی ہوئی ہے بوڑھی ماں اس نے بچپن میں میری بڑی خدمت کی ہے اس نے مجھے بہت دنوں تک کھلایا ہے کیا ایک دن میں سے سالن بنا کر نہیں کھلا سکتا کیا ایک دن میں سے روٹی بنا کر نہیں کھلا سکتا نہیں آج میرا دل کرتا ہے میں اپنی اممہ کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا سالن کھلاوں بیوی کی مدد نہیں لی بیٹے کی مدد نہیں لی بیٹی کی مدد نہیں لی خود اپنے ہاتھوں سے سالن پکایا اس کے بعد روٹی بنائی اس کے بعد چاول بنائے پھر اس کو ایک تھال میں سجایا سجانے کے بعد اس کو لے کر کے امہ کے کمرے میں آیا ہاں ہاں اور اپنی گود کو اپنی سینے کو کرسی بنا لیا ٹیک لگا کر کے اپنی ماں کو بٹھایا اور باریک باریک ٹکڑے توڑ توڑ کے اپنی ماں کے موں میں یوں آگے سے ڈالتا رہا امہ بیچاری بوڑی تھی چل نہیں سکتی تھی اٹھ نہیں سکتی تھی بیٹھ نہیں سکتی تھی کھا نہیں سکتی تھی بیٹا کھلا رہا ہے ماں کھا رہی ہے بیٹا کھلا رہا ہے ماں کھا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھ رہے ہیں آنکھوں میں آسو ہیں تھوڑی دیر کے بعد امہ کہنے لگی بیٹا آپ بس کر بیٹا آپ بس کر یہ کہنے لگا نہیں یہ کہنے لگا نہیں امہ تھوڑا اور کھا لیجئے تھوڑا اور کھا لیجئے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا آپ مجھے لک میں کھلایا کرتی تھی میں منع کرتا تھا آپ زبرزستی کہتی تھی بیٹا تھوڑا اور کھا لیجئے بیٹا تھوڑا اور کھا لیجئے امہ جان آج میں آپ کا بیٹا ہوں آپ سے کہنا ہوں امہ تھوڑا اور کھا لیجئے تھوڑا اور کھا لیجئے اتنی محبت سے جب بیٹا کھلا رہا ہے ماں کھا رہی ہے کھانے کے بعد جب اس کو امہ نے کہا بیٹا آپ بس کر امہ کو لٹا دیا اس کے پیر دبانے لگ گیا اس کے پیر دبانے لگ گیا اس کی سیوہ کرنے لگ گیا تجارت کرتا رہا ہے سارا دن گوشت بیشتا رہا ہے بیٹا تھک گیا ہوگا جا تیری بیوی انتظار کر رہی ہے جا تیرے بچے انتظار کر رہے ہیں جا بیوی کے پاس چلا جا جا بیٹے کے پاس چلا جا جا بیٹی کے پاس چلا جا جا بیٹے آرام کر لے پوری ماں کو یوں ہی پڑھی رہنے دے وہ نوجوان کہنے لگا اممہ جان اممہ جان مجھے اپنی خدمت سے پورے طور پر آپ حلق مت کیجئے امہ جان بچپن میں آپ نے میری کتنی خدمت کی ہے پتہ نہیں کتنی راتوں کو میرے سروں میں تیل کی مالش کی ہے پتہ نہیں کتنی راتوں کو سر میں درد ہوتا تھا تو آپ مجھے پورے طور پر درد سے بچانے کیلئے سر میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی امہ جان مجھے اپنی خدمت کرنے دیجئے جب با بیٹا ماں کی خدمت کر رہا ہے تو اس بوڑھی ماں کے ہاتھ آسمان کی طرف اچانک اٹھنے لگ گئے لڑکڑاتے ہوئے بوڑھے لڑستے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور نجانے اتنی لڑکڑاتی ہوئی زبان سے پتہ نہیں کون سی دعا کر رہی تھی موسیٰ علیم اللہ کہنے لگے بھائی یہ کون ہے یہ کیا دعا مانگ رہی ہے یہ کون ہے کیا کہہ رہی ہے نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہیں جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں جب بھی میں اس کے ہاتھ اور پیر دھباتا ہوں جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں تب یہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے اور میرے لئے ایک عجیب دعا مانتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا ارے کہاں میں کہاں موسیٰ وہ وقت کا نبی ہے میں ایک معمولی سا کسائی ہوں میں اس کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا اے نوجوان تیری ماں کی دعاوں کو اللہ نے عرض عظم پر قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے جناب مفتی سلمان شاہد ماؤں کی خدمت کرو گا انشاءاللہ انشاءاللہ ماؤں کی خدمت میرے نبی نے عالو شباب میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا میرے نبی چھوٹے سے ہیں بچپن میں چھوٹے سے ہیں مقہ چھ سال کی عمر ہے ابوانا میں بستی پہاڑی آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میمن ہے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی میرے نبی کی اممہ اچانک دل کا دورہ پڑھا مجھے یہ تو نہیں ملا دل کا دورہ پڑھا کیا ہوا تاریخ کی کتابوں کو بڑا میں نے کھنگالا کہ اللہ کے رسول کی اممہ کو ہوا کیا تھا بیماری کونسی ہوئی تھی ابن عساکر پڑھ ڈالی ابن شاہ پڑھ ڈالی ابن سعاد پڑھ ڈالی لیکن تحقیق یہی یہاں تک ادھونی رہ گئی کہ اللہ کے رسول کی ماں کو ہوا کیا تھا بس ابن عساکر نے اور البدایہ نے اتنا لکھا ہوا ہے کہ نبی کی ماں بولنا چاہتی تھی لیکن بولا نہیں جاتا تھا جس سے میں نے اندازہ لگایا حکیبو علی سینہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب کسی بندے کو دل کا دورہ پڑھتا ہے یا اٹیک پڑھتا ہے تو بولنا چاہتا ہے مگر اس کی زبان سے آواز نہیں نکلتی تو میں نے اندازہ لگایا کہ شاید میرے نبی کی ماں پر دل کا دورہ پڑھا تھا وہ چھ سال کا معصوم سا بچہ اب اممہ کا انتقال ہو رہا ہے اب وہ پہاڑی کے اوپر میرے نبی کی ماں گر گئی بہت جلدی اب آپ سے رخصت ہو رہا ہو ہونا چاہتا ہوں میں بس محبت سے تھوڑی دیر اور سن لیجئے میں عرض کر رہا تھا آپ سے اممہ گر گئی جب سارا کا سارا جب سارا کا سارا دیا بجھنے کو ہوا ساری طاقت اکٹھا کی اور میرے نبی جو چھ سال کے ہیں اللہ کے رسول ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے اب میں دنیا سے جا رہی ہوں شاید آج کے بعد تجھے میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اے میرے بیٹے ہاں ہاں گھمنا نہ مت پریشان نہ ہونا انقریب میرا میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ رب دل جلال تیرا نام ساری دنیا میں روشن کرے گا یہ چند کلمات کہکے میرے نبی کی والدہ دنیا سے ہمیشہ کیلئے چلی جاتی ہے کس نے قبر بنائی پہاڑی کے اوپر کس نے دفن کیا پہاڑی کے اوپر کس نے جنازہ اتارا پہاڑی کے اوپر مجھے کہیں کیسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملا پتہ نہیں اللہ نے کیا انتظام فرمایا ہوگا اب وہاں بستی تو وہاں سے تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر کے دورے پر دوری پر ہے ہو سکتا ہے کچھ مسافر آیا ہو یا جبریل امین کے ذریعے سے عبدالجلال نے میرے نبی کی والدہ کی لاش کو دفن کروا دیا ہو واللہ عالم یہ میرا غمان ہے وہم ہے یہ میری پورے طور پر کوئی تحقیق نہیں ہے میں نے تاریخ کی کتابیں بڑی کھنگالی ہے لیکن اس مسئلے میں میری تحقیق کا دھوری رہ گئی میں عرض کر رہا میں آگے کی سنو اوہ میمن فرماتی مجھے قضاء حاضد کی ضرورت پیش آئی میں دوسری طرف جب گئی واپس آئی ہوں تو مجھے میرا بیٹا محمد نظر نہیں آ رہا مجھے میرا بیٹا محمد نظر نہیں آ رہا میں تلاش کرتے کرتے پھر سے اسی پہاڑی پر گئی تو میں نے کیا دیکھا وہ چھ سال کا ماں سومسہ میرا بیٹا محمد اپنی اممہ کی قبر سے ہی چپٹے ہوئے ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے امی جان تم جانتی تھی نوجوانوں سنو ماں کا مقام میرے نبی نے کیا بتایا ہے فرمایا میرے نبی چھ سال کے رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں اے اممہ تم جانتی تھی تمہارے سیوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے تم ہی میرا سب کچھ ہے اببہ تو پہلے ہی جا چکے ہیں دادا بھی کوئی نہیں ہے چچا بھی کوئی نہیں ہے اے اممہ تم ہی میری بہن بھی کوئی نہیں میرا بھائی بھی کوئی نہیں اببہ کی شفقت تم ہی سے ملتی تھی بہنوں کا پیار بھی تم ہی سے ملتا تھا اممہ جان مکہ کی گلیوں میں جب میں گرتا تھا آپ مجھے میری چوٹ پر مرحم لگایا کرتی تھی مکہ کی گلیوں میں جب میں کھلتا تھا میرے کپڑے گندے ہو جاتے تھے آپ میرے کپڑوں کو صاف کیا کرتی تھی اممی جان آپ مجھے نہلایا تھلائے کرتی تھی اب مجھے کسے ساکیس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو اور میں من پیچھے سے آئی ہیں کندہ پکڑ کے اٹھا رہی ہیں بڑی مشکل سے میرے نبی کو اٹھا کے لائے یہ تو بچپن کے حالات ہیں اب بچپن کے سنو حجت الودا کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں سن نوحجری میں تاریخ اسلام میں سب سے آخر میں حج فرض ہوا سن نوحجری میں حج فرض ہوا اللہ کے رسول جب حج کے لیے تشریف لے گئے تقریباً سوال آخ صحابہ اکرام کا مجمع ہے سب ابوا بستی جب آئی سارے صحابہ کو روک دیا تنے تنہا وقت کا بوڑھا نبی جس کی داری کے سترہ بال سفید ہو چکے ہیں ہرت آنس کی روایت کے وطابق انیس بال سفید ہو چکے ہیں یہ وقت کا بوڑھا نبی پہنچ گیا ہے ابوا پہاڑی پر اپنی امہ کی قبر پر اور ایک معصوم کے بچے کی طریقے سے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر ففک ففک کے رویا ہے پیچھے سے سجدنا ابو بکر صدیق گئے ہیں سجدنا فاروق آدم گئے ہیں علی مرتضیٰ گئے ہیں سجدنا ابو خریرہ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے یہ کون ہے آپ پورو رہے ہیں میرے نبی کہنے لگے ابو بکر یہ میری ماں ہے جو آج سے پچ پنس سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی نہیں تھی ہاں ہاں آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے آئے بنگال کے اچھے لوگوں آئے ہندوستان کے نوجوانوں پچ پنس سال کے بعد وقت کے ایک سر تر سٹھ سال کے بوڑھے نبی نے اپنی ماں کی قبر پر رو کر امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے ماں کو کبھی بھولایا نہیں جاتا والدوں کو کبھی بھولایا نہیں جاتا ہاں ہاں تم تو یہاں اببہ کے انتقال کے بعد ان کے قبروں کے نشان بھی بھول جایا کرتے ہو میرے نبی تو فرماتے ہیں ماں کو کبھی بھولایا نہ کرو ہاں ہاں عالم شباب میں میرے نبی نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ماں کی خدمت کرو والدوں کی خدمت کرو علماء کی خدمت کرو ہاں ہاں مدارس کو مضبوط کرو اپنی اممہ اگر رب ماں روٹھی ہوئی ہے رمضان کا مہینہ آرائے تم راہ لاکھ روزے رکھو لاکھ ترابیہ سرو لاکھ پرے توپر قرآن کریم کی تلاوت کرو اس بیٹے کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں جس کے والدین اس سے ناراض ہوں جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اگر رمضان اچھا بن کرنا چاہتے ہو رمضان اچھا کرنا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو اور یہاں جلسے سے اٹھ کر کے جانا اپنی اممہ کے پیر پکڑ لینا اممہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے ماں فرما دیجئے اگر دیکھئے آپ نے مجھے ماں اف نہ کیا میری نمازیں روک لی جائیں گی میرے روزے روک لیے جائیں گے میرے صدقہ خیرات روک لیے جائیں گے اچھے معاملات اچھے اخلاق روک لیے جائیں گے اپنی ماں کی خوش آمد کرنا والدوں کی خوش آمد کرنا ماں کو مناؤ گے انشاءاللہ کتنے نوجوان ہیں جو فعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی ماں کو منائیں گے اپنی ماں کو منائیں گے انشاءاللہ منائیں گے ہاں دوسرا اپنی بہنوں کی خبرگیری کریں گے بہنوں کی خبرگیری کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ بہنوں کی بھی ہم خبرگیری نہیں کرتے ایک بہن کا میرے پاس فون آیا مولانا رونے لگی کہل گئے حضرت جی میں چار بہنوں کی اکلوتی بہن ہوں جس دن سے اببہ کا انتقال ہو گیا بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے میں غریب ہوں فون کرتی ہوں بھائی فون کار دیتے ہیں کہ بہن مجھ سے کچھ مانگنے نہ لگے حضرت جی آپ میرے بھائیہ سے کہہ دیجئے مجھے بھائیوں کی دولت کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو بھائیہ کے پیار کی ضرورت ہے بہنہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے جب اس بہن نے مجھ سے یہ کہا میں نے دل میں محسوس یہ کیا ہے بہنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں آئے امت کے نوجوانوں بہت کثیر تعداد میں یہاں نوجوان موجود ہیں میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں ریکویشٹ کرتا ہوں غزارش کرتا ہوں اگر تم پرے طور پر حبتے میں دس مرتبہ اپنی سسرال کو فون کرو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے لیکن کم سے کم کم سے کم حبتے میں ایک مرتبہ اپنی بہن کو بھی ضرور فون کر لیا کرو کرو گے انشاءاللہ حبتے میں ایک مرتبہ فون کر کے خیریت ضرور معلوم کر لیا کرو باجی صاحبہ آپ کیسی ہیں اپی جان آپ کیسی ہیں آپ کیسی ہیں عید کا موقع آتا ہے اپنی بیوی کو دس ہزار کا سوٹ دلاؤ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے کم سے کم پانسوں کا سوٹ اپنی بہن کو بھی دلاؤ دیا کرو اللہ کی ذات کے قسم اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو دس ہزار کا سوٹ دلائے گا آپ کی بہن مہلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی لیکن آپ پانسوں کا لے کے جائیں گے آپ کی بہن مہلے بھر کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی دیکھو یہ میرا بھائیہ لائے ہے دیکھو یہ میرا بھائی لائے ہے دیکھو یہ میرے میکے سے آیا ہے میرے اببا نہیں ہے تو کیا ہوا میری امبا نہیں ہے تو کیا ہوا میرا بھائیہ میری بڑی خیال میرا بڑا خیال لگتا ہے ہاں ہاں کبھی کبھی اپنے بھانجوں کو نننے نننے بھانجوں کو بہن کے بیٹے کو سو دوسوں کے شوز دلا دیا کرو کھلونیں دلا دیا کرو اپنے بچوں کو ہزاروں دیتے ہو اپنے بچوں پر ہزاروں خرض کرتے ہو کبھی کبھی اپنی بہنوں کے بیٹوں کو بھی دے دیا کرو آپ کا بیٹا آپ کے دس ہزار کے گفت پانے کے بعد بھی ایک مرتبہ آپ کو تھائنگز نہیں کہتا لیکن آپ اپنے بھانجے کو اگر دو سو روپے کے کھلونے دیں گے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا پھرے گا دیکھو یہ میرا ماں مال آیا ہے یہ میرا ماں مال آیا ہے یہ میرے ننیحال سے آیا ہے میرا ماں مال بینا بڑا خیال لگتا ہے جس دن اببہ کا انتقال ہوتا ہے اس دن پہنے باپ کی چارپائی پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں جانتے ہیں کیوں کہ آج اببہ کا جنازہ اٹھ گیا اس گھر سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا اپنی بہنوں کو ناکہار کہنے دیا کرو ان کے موں پر ہاتھ رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا اببہ نہیں ہے تو کیا ہوا ابما نہیں ہے تو کیا ہوا جب تک کہ تیرا بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے گھلے رہیں گے کبھی کبھی اپنی بہنوں کو مائکے لینے پہنچ جایا کرو بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں آئی ہے ہاں ہاں بچپن میں ہم پوڑے ہو گئے تو کیا ہوا بچپن میں ایک آنگن میں پلے بڑھے ہیں ایک ماں کا دودھ پیا ہے ہاں ہاں مجھے یاد ہے اببہ جان ہم چھوٹے چھوٹے تھے اببہ جان بازار سے کوئی کھانے کی چیز لاتے تھے بہنا میرا حصہ الگ لگتا تھا تیرا حصہ الگ لگتا تھا لیکن تُو اپنے حصے سے مجھے اپنے حصے سے بھی پورے طور پر مجھے حصہ دے دیا کرتی تھی اے بہنا مجھے یاد ہے ہم سب بچپن میں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک تھالی میں کھانا کھایا کرتے تھے کبھی کبھی اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ لیا کرو کبھی کبھی اپنی بہنوں کے پاس دس منٹ نکال لیا کرو بوڑی بہن ہو گئی تو کیا ہوا کبھی کبھی اس کے ہاتھ پکڑ لیا کرو بہنا تو میری وہی بہنا ہے نا جو ان ہاتھوں سے مجھے کھلایا کرتی تھی جو ان ہاتھوں سے میرے سر میں تیل لگایا کرتی تھی جو ان ہاتھوں سے پورے طور پر میرے بدن کو چھوا کرتی تھی بینہ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا جب تیرے میرے سر میں درد ہوتا تھا تو گھنٹوں میرے سر میں مالش کیا کرتی تھی بینہ مجھے یاد ہے جب میں سکول پڑھنے جاتا تھا کوئی بچہ مجھے چھیڑ دیتا تھا تو باوزود کمزور ہونے کے بدلہ لینے کو تیار ہو جایا کرتی تھی اے بہنہ اب تو بوڑی ہوئے تو کیا ہوا تیرے بھائی ہمیشہ تیرا ساتھ دے گا کہیں گے انشاءاللہ بہنوں کی خبرگیری کریں گے انشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی نے اراب نے کسی کو تین بہنیں دی ہوں ان کی تربیت کرے پڑھائے لکھائے اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے شادی کے بعد بھی اپنی بہنوں کی خبرگیری کرتا رہے ان پر خرج کرتا رہے اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بغیر حساب کے جنت اتا فرما دیتا ہے سبحان اللہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے بیٹیوں کی عزت کرو بہنوں کی عزت کرو ماہوں کی عزت کرو یتیموں کی مدد کرو کمزوروں کی مدد کرو ضعیفوں کی مدد کرو ان مدرسوں میں کبھی جھانک کر کے دیکھ لیا کرو تم تو اپنے بچوں کو ہفتے میں دو مرتبہ بکرے کا گوشت کھلاتے ہو مٹن کھلاتے ہو کبھی ان مدرسوں میں بھی دیکھ لیا کرو یہاں پورے طور پر ٹھیک سے دال بھی نہیں ملتی ٹھیک سے چاول بھی نہیں ملتی ان علماء کی خبرگیری کیا کرو ان کے کپڑوں کا انتظام کیا کرو ان کو خوب حدیہ دیا کرو یہی تمہارے کام آئے گا ان کی ضروریات تم پوری کرو انشاءاللہ یہ رات کے تحجد میں اٹھ کر تمہارے لئے دعا کریں گے اللہ تمہاری ضرورتوں کو خزانِ غیب سے پورا فرما دے گا تمہاری ضرورتوں کو خزانِ غیب سے پورا فرما دے گا یا آیا برمخی ایک بادشاہ گزرائے سفیانِ سوریخ رحمت اللہ علیہ یا مالک بندینار ان دونوں میں سے ایک کا واقعہ ہے ایک اللہ والے کو ہر مہینے ایک ہزارہ شرفیاں دیا کرتا تھا ہر مہینے ایک ہزارہ شرفیاں فری میں دیا کرتا تھا کہ حضرت اس سے اپنا خرچہ چلائیں جب پورے طور پر یا آیا برمخی کا انتقال ہوا جب تو کسی نے خوام میں دیکھا کہ کیا حال ہے کیا گزری تم پر یا آیا کہنے لگا ساری حکومت کو آگ لگ گئی جو میں ایک ہزارہ سلح والے کو دیتا تھا اور ایک ہزارہ شرفیاں پانے کے بعد جو راتوں کو اٹھ کر میرے لئے دعا کرتا تھا اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھ کو جنت و فردوس میں عالی مقام عطا فرما دیا ہاں ہاں ہم سب غریبوں کی مدد کریں کمزوروں کی مدد کریں میرے نبی نے فرمایا رفق بالضعیف و شفقت علی الوالدین و احسان علی المملوک فرمایا ضعیفوں کی مدد کرو کمزوروں کی مدد کرو یتیبوں کی مدد کرو پڑوس میں جھاک کر کے دیکھ لیا کرو ابھی رمضان کا مہینہ آرائے افتاری کے وقت تمہارے دستنخواہ دستنخان پر اگر بیس قسم کی نعمتیں ہو پڑوس میں جھاک کر کے دیکھ لو کئی دعا ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں پورے طور پر پانی سے روزہ افتار کیا جا رہا ہو ہاں ہاں تمہارے لیے وہ سہری اور افتاری حرام ہے اگر تمہارا پڑوسی پانی کی پانی سے پورے طور پر روزہ افتار کر رہا ہے اور تم کور میں اور خضور سے روزہ افتار کر رہے ہو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہ غمخوری کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے عید کا مہینہ اس کے بعد عید کا مہینہ آنے والا ہے اب میں آپ سے اپیل کروں گا آپ اپنے لیے دس ہزار کا جوڑا بنواؤ بیس ہزار کا جوڑا بنواؤ اپنے بچے کو دس ہزار کے گفت دلاؤ لیکن پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لو اگر کوئی یتیم ہے کوئی بیوہ ہے کوئی کمزور ہے اس کو بھی سو دو سو کے کپڑے ہدیہ کر دو اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے میرے نبی عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں تمام بچے کھیل لیں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے آنکھوں میں کاجل نہیں ہے پھٹے پرانے کپڑے ہیں پیروں میں چپل بھی نہیں ہے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے میرے نبی اس کے آگ قریب گئے بیٹا عید کا دن ہے تو خوشی نہیں منا رہا سارے بچے کھیل لیں کہن گا یا رسول اللہ موجود ہیں میری امہ تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں حضرت جی میں یتیم ہوں یا رسول اللہ میں غریب ہوں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں چپلے نہیں ہیں میرے مجھے کوئی تیار کرنے والا نہیں ہے میرے نبی رونے لگ گئے کہا بیٹھے رویا نہیں کرتے تو بھی یتیم ہے تیرا نبی بھی یتیم ہے بیٹا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ محمد تجھے اپنا بیٹا بنالے سبحان اللہ کیا فرمایا محمد تجھے اپنا بیٹا بنالے محمد تیرا باپ بن جائے فرمایا یا رسول اللہ پھر تمہیں خوش ہو جاؤں گا اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں بیٹا آج سے میں نے تجھے اپنا بیٹا بنالیا ہے میرے نبی واپس لائے اس بچے کو اپنے گھر میں امہ آئشہ کو آواز دیکھو میرا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ فرمایا آئشہ دیکھو اس کے امی نہیں ہے میرے بھی امی نہیں ہے اس کے بھی اپو نہیں ہے میرے بھی اپو نہیں ہے یہ بھی یتیم ہے میں بھی یتیم ہوں آئشہ میں نے اسی اپنا بیٹا بنالیا ہے میرا دل کرتا ہے تم بھی اسے اپنا بیٹا بنالو سبحان اللہ یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے میرے نبی امہ آئشہ نے فرمایا اس بیٹے کے سر پر ہاں پھرا کہا آئے بیٹے اگر محمد آج سے تیرا باپ ہو چکا ہے تو آج سے آئشہ تیری ماں بن گئی ہے میرے نبی نے فرمایا آئشہ جاؤ اس بچے کو نہلاؤ دھولاؤ آنکھوں میں کازل لگاؤ امہ آئشہ نے اس بچے کو نہلائیا دھولایا آنکھوں میں کازل لگایا سر کے باروں میں تیل ڈالا جب بچہ تیار ہو گیا میرے نبی نے اپنی چادر کو دو ٹکڑوں میں پھاڑا ایک یوں تہبن کی طریقے سے لپیٹ دیا دوسرا یوں کندے سے نیچے ڈال دیا وہ بچہ ساتھ ساتھ میرے نبی کے چلنے لگا میرے نبی نے فرمایا اے میرے بیٹے آج تو پیدل نہیں چلے گا مجھے امت کو یتیموں کا مقام بتانا ہے مجھے امت کو ضعیفوں کا مقام بتانا ہے کمزوروں کا مقام بتانا ہے آج تیری سواری محمد الرسول اللہ کے مبارک کندے بنیں گے اللہ اکبر کہیے آج تیری سواری مجھ محمد الرسول اللہ کے مبارک کندے بنیں گے اب میرے نبی نے اس یتیم بچے کو اپنے مبارک کمدھوں پر سوار کیا اور اسی گلی سے نکلے ہیں جس گلی سے وہ بچے کھیل رہے تھے ان بچوں نے دیکھا ارے جس کو ہم یتیم سمجھتے تھے غریب سمجھتے تھے کمزور سمجھتے تھے میلہ کچائلہ سمجھتے تھے اس کو ہم اپنے پاس کھلاتے نہیں تھے وہ نبی کے کمدھوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ بچہ کہنے لگا آئے میرے بھائیوں تو مجھے یتیم سمجھتے تھے نا غریب سمجھتے تھے نا اب میں غریب نہیں ہوں دیکھو اب میں یتیم نہیں ہوں اب میں نبی کا بیٹا بن گیا ہوں سبحان اللہ اب نبی نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اب اب ماں عائشہ نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے ہاں ہاں دیکھو مجھ کو نہلایا اب ماں عائشہ نے ہے آنکھوں میں کازل لگایا اب ماں عائشہ نے ہے سر کے والوں میں تیل ڈالا اب ماں عائشہ نے ہے دیکھو کپڑا چادر پہنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تاریخ ابن عساکر میں ہے البدایہ ون نہایا ہے تاریخ ابن سعید میں امام محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ نے بارہ سو گیارہ سال پہلے لکھا مکہ مدینہ کے وہ بچے دہارے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے کاش کاش ہم بھی یتیم ہوتے کاش ہمارے بھی اببہ نہ ہوتے کاش ہمارے بھی امہ نہ ہوتی کاش میں بھی یتیم ہوتا ہم کو بھی نبی اپنا بیٹا بناتے ہم کو بھی امہ عائشہ اپنا بیٹا بناتی آئے کاش مجھ کو پورتار پر امہ عائشہ کپڑا پہناتی آنکھوں میں کازل امہ عائشہ ڈالتی آنکھ تیل بالوں میں امہ عائشہ لگاتی کاش میں بھی یتیم ہوتا کاش میرے بھی اببہ نہ ہوتے کاش میرے بھی امہ نہ ہوتی ہاں ہاں جب وہ بچہ چلنے لگا میرے نبی عیدگاہ تشریف لائے توجہ میرے نبی عیدگاہ تشریف لائے وہ بچہ بیٹھنے لگا میرے نبی نے فرمایا تو آئے میرے بیٹے آج تو زمین میں نیچے نہیں بیٹھے گا فرش پہ نہیں بیٹھے گا بلکہ مجھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ممبر پہ قریب میں بیٹھے گا ممبر پہ قریب میں بیٹھے گا ممبر پہ قریب میں بیٹھے گا میرے نبی نے ممبر پہ اپنے بچے کو مم اپنے بچے کو ممبر پہ اپنے قریب میں بٹھایا اور اعلان کیا آئے لوگو اولیدہ یتیمنگماتم اسکینہ آئے لوگو جو اپنی خوشی میں یتیموں کو شامل کرے گا جو اپنی خوشی میں غریبوں کو شامل کرے گا جو اپنی خوشی میں کمزوروں کو شامل کرے گا جو غریبوں اور یتیموں کو عید کے موقع پر اپنی خوشی کے موقع پر شامل کرے گا اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکیتہ فرما دے گا اور اس شخص کا محل جنت میں میرے محل کے ساتھ بنا دے گا سبحان اللہ جناب مفتی سلمان صاحب ناہے تقریف کریں گے انشاءاللہ یتیموں کی مدد انشاءاللہ یتیموں کی مدد کریں گے کمزوروں کی مدد کریں گے زرودمندوں کی مدد کریں گے علماء کی خدمت کریں گے مدارس کی خدمت کریں گے رمضان المبارک کا مہین آ رہا ہے اس تقبال کیلئے آپ سب تیار ہیں روزے رکھیں گے انشاءاللہ سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ چاہے جتنی گرمی ہو روزے رکھیں گے انشاءاللہ چاہے جتنی آفت آئے روزے رکھیں گے انشاءاللہ تراویہ پڑھیں گے انشاءاللہ تراویہ کے ایک سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکیوں کا وعدہ عبود آؤ شریف میں علماء سے معلوم کی تھی ڈیڑھ ہزار نیکیوں کا وعدہ تراویہ کے ایک سجدے پر اور سجدے کتنے ہوتے ہیں بھئی کتنی رکھت تراویہ ہیں بیس بیس کو دو سے ملٹیپلائی کی جو کتنے ہو گئے بیس دونہ چالیس تو چالیس کو پندرہ سے زرب دے دیئے کتنا ہو گیا ساٹھ ہزار ایک دن کی تراویہ پر ساٹھ ہزار نیکیاں سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی ہماری بہنوں کو بھی ملے گا بھائیوں کو بھی ملے گا ایک ہزار ساٹھ ہزار نیکیاں جنت میں ایک محل ایک محل اب محل کتنا بڑا یہ تو نہیں بتاؤں گا اس دروازہ سن لیجئے اگر اس کے دروازے کی اس پنلے سے اس پنلے تک جانا چاہیں تو ساٹھ سال لگ جائیں گے جب دروازہ اتنا بڑا تو محل کتنا بڑا ہوگا آپ اندرزہ لگائیں یہ صرف تراویہ کے ایک سجدے پر مل لہا ہے فرمایا افطار کے وقت خاص دعاؤں کا احتمام کیا کرو آج مسلمان پریشان ہیں رمضان گرمی میں آ گیا روزے کیسے رکھیں سولہ سترہ گھنٹے پیاس میں مر جائیں گے آج میں تم کو بتاؤں صحابہ اکرام نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی ہے وہ سترہ رمضان المبارک کو لڑی سترہ رمضان المبارک سندو حجری تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ادھر ایک ہزار کا لشکری جرار ادھر تین سو تیرا صحابہ اکرام ان کے پاس تیر نہیں ہے تلوار نہیں ہے خنزر نہیں ہے بھالے نہیں ہیں تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زیرہ آٹھ شمچیرے بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تختیریں کسی نے پوچھا تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے کس کے بھرو سے لڑ رہے ہو تو کہنے لگے نہ مجھ کو تیر پر تلوار خنزر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے مجھے بس ایک کالی کم لے والے پر سبحان اللہ یہ وہی جنگ ہے بس پانچ منٹ میں اپنی بات سمیٹھتا ہوں ہاتھ مونا بھی تشریف رہے میں آپ کو پشمنظر تھوڑا بتانا چاہتا ہوں اور ایک ذہن میں بات اور برکت کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں یہ وہی جنگ ہے یہ وہی جنگ بدر ہے جس میں رب ذل جلال نے فتح نسرت سے مدد فرمائی تھی یہ وہی جنگ ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں جس جنگ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی نبوت کو اللہ کی عدالت میں جھکا دیا تھا اور میرا نبی بہت رویا تھا اور دعا مانگی تھی اب آپ لفتان روز ہوتے چلے جائیں گے میرے نبی کی پیڑھی آتی چلی جائے گی آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیے گا میری گاڑی میں پیٹرول پڑتا چلا جائے گا پھر اپنی بات کو میں سمیٹتا چلا جاؤں گا میرے نبی رونے لگے اور کیا کہنے لگے میدانِ بدر ہے سکترہ رمضان مبارک ہے بھوکھے پیاسے صحابہ اکرام ہے بھوکھے پیاسے صحابہ اکرام ہے نبی کی پیشانی جھکی ہوئی ہے میدانِ بدر میں پیشانی رگڑ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اے مالکِ کائنات اے خالقِ کائنات اے مالکِ عرض و سماوات اے رب السماوات اے محمود السزد السفات اے مجھ کو پیدا کرنے والے میرے والد عبداللہ کو پیدا کرنے والے ان کے والد حاشم کو پیدا کرنے والے ان کے والد عبد المتنب کو پیدا کرنے والے ان کے والد حاشم کو پیدا کرنے والے ان کے والد عبد المتنب کو پیدا کرنے والے ان کے والد قوسائی کو پیدا کرنے والے ان کے والد قلاب کو پیدا کرنے والے ان کے والد مرہ کو پیدا کرنے والے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کے نام ہیں ان پر سبحان اللہ کہتے رہیے ان کے والد مرہ کو پیدا کرنے والے ان کے والد قاب کو پیدا کرنے والے ان کے والد لوائی کو پیدا کرنے والے ان کے والد فہر کو پیدا کرنے والے ان کے والد خالد کو پیدا کرنے والے ان کے والد نظار کو پیدا کرنے والے ان کے والد نظار کو پیدا کرنے والے ان کے والد مات کو پیدا کرنے والے ان کے والد آدنان کو پیدا کرنے والے ان کے والد حمیسہ کو پیدا کرنے والے ان کے والد سلامان کو پیدا کرنے والے ان کے والد آوز کو پیدا کرنے والے ان کے والد باؤس کو پیدا کرنے والے ان کے والد عموان کو پیدا کرنے والے ان کے والد عبای کو پیدا کرنے والے ان کے والد دعا کو پیدا کرنے والے ان کے والد سمر کو پیدا کرنے والے ان کے والد یحسن کو پیدا کرنے والے ان کے والد یلحن کو پیدا کرنے والے ان کے والد عروا کو پیدا کرنے والے ان کے والد اقنات کو پیدا کرنے والے ان کے والد جیشان کو پیدا کرنے والے ان کے والد مقصر کو پیدا کرنے والے ان کے والد نحف کو پیدا کرنے والے ان کے والے زارے کو پیدا کرنے والے ان کے والے سمی کو پیدا کرنے والے ان کے والے مسجد کو پیدا کرنے والے ان کے والے قیدار کو پیدا کرنے والے ان کے والے اسماعیل کو پیدا کرنے والے ان کے والے ابراہین کو پیدا کرنے والے ان کے والے آزار کو پیدا کرنے والے ان کے والے نہور کو پیدا کرنے والے ان کے والے سروج کو پیدا کرنے والے ان کے والے رعوز کو پیدا کرنے والے ان کے والے سائد کو پیدا کرنے والے ان کے والے عرفشاد کو پیدا کرنے والے ان کے والد شام کو پیدا کرنے والے ان کے والد نوح کو پیدا کرنے والے ان کے والد لامک کو پیدا کرنے والے ان کے والد بطوشل کو پیدا کرنے والے ان کے والد یرید کو پیدا کرنے والے ان کے والد ملحلیل کو پیدا کرنے والے ان کے والد گیران کو پیدا کرنے والے ان کے والد آنوش کو پیدا کرنے والے ان کے والد شیس کو پیدا کرنے والے اور ربز الجلال سیدنا شیس کے والد محترم سیدنا آدم شفی اللہ کو پیدا کرنے والے اے رب زلجلال یہ میں تین سو تیرا صحابہ تیری راہ میں کٹوانے کے لئے لے آیا ہوں اگر آج تُو نے ان کی فتح و نسرت سے مدد نہیں کی میدانِ بدر میں تو دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا نبی کے مبارک حلق سے دعا نکلی فلق پر پہنچی ادھر سے آواز آئی رب زلجلال کی جبریل کیا کھڑے ہو دیکھتے ہوئے جاؤ بِسَلَا سَتِحَلَا فِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ جاؤ تین ہزار نورانی فرشتوں کو لے جاؤ اور میرے محبوب کے مدد کر دو جاؤ مولین پرمین حلقہ مولین پرمین حلقہ مکی سلمان سائے جنہ مکی سلمان سائے جنہ آئے دنیا کا کوئی مائیک الان زبانی عشق کے رسول پیش کریا کر کے واحد ذات میرے نبی مکرم آئمد مجتبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا نسب نامہ حضرت محمد عربی علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک زندہ جاوید ہے اسی داداؤں کے نام میں نے بھی آپ کو گناہ کے دکایا یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشقی بین دلیل ہے میرے نبی نے عشق میرے اللہ نے میرے نبی سے عشق کیا پیار کیا قیامت تک سب کو محفوظ کر دیا مسلمانوں تم بھی نبی پاک سے عشق کرو نبی سے محبت کرو ان کے طریقے پر چلو رمضان مبارک آ رہا ہے مکمل روزے رکھنے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ہاں ہاں انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ تراؤیاں بھی پڑھیں گے ہماری پینے بھی ارادہ کریں وعدہ کریں انشاءاللہ العزیز پورے طور پر مکمل روزے بھی رکھیں گی اور پورے طور پر تراؤیاں بھی پڑھیں گی نمازوں کی پاوندی کرو معاصرے کی اصلاح کی کوشش کرو سماج میں جتنی برائیاں پنپ رہی ہیں جائے وہ جہیز کی شکل میں ہو جہیز جیسی لانت تو ختم کرو جہیز شریعت کا حصہ نہیں جہیز دین کا حصہ نہیں جہیز ایمان کا حصہ نہیں جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بغیر جہیز کے شادیوں کا رواز ڈالو ہاں ہاں اپنی بہن اور بیٹیوں کا خاص خیال لکھو ہمارے گھر کی شہزادیاں بغیر جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں اببہ کے پاس دو لاکھ پہ روپے نہیں ہیں اببہ کے بات چاہ لاکھ روپے نہیں ہیں کرکی شہزادی بوڑی ہو گئی سر کے بال سفید ہو گئے کیا سماج آپ کو پورے طور پر معاف کر دے گا کیا اللہ آپ کو معاف کر دے گا خوب مسلمانوں یاد رکھنا اگر اس غلط رواز کی وجہ سے کوئی بہن غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے آپ بھی ہوں گے اس لئے جہیز ایسی لانت کو ختم کرو نمازوں کی پاوندی کرو تمام کے تمام علماء کی عزت کرو احترام کرو مدارس کی خدمت کرو یتینوں کی خدمت کرو علماء کرام کو عزت کی نگہ سے دیکھو ہندوستان کے مستقبل کی فکر کرو اپنے بچوں کو دین کے ساتھ دنوی تعلیم بھی دلاؤ اپنے بچوں کو آئی ایس آئی پی ایس بناو الال بھی کراو بہرشتر بناو حافظ بھی بناو آلم بھی بناو محدث اور مفسر بھی بناو اپنی ماں سے کہوں گا آپ بھی اب اس میں اپنا رول آدھا کریں اپنے بچوں کی تربیت کریں اپنے بچوں کو انفسکم و اہلیکم نعرہ میں یہ سب چیزیں آتی ہیں بیٹا جب گھر کے سارے لوگ اکٹھا ہوا کرو شام کو سب آپس میں مشورہ کیا کرو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کسی سے کلم تیب سنا کرو کسی سے سور فاتحہ سنا کرو کسی سے سور اخلاص سنا کرو باری لگا دو چھوٹے بیٹے کی آج تم دروش شریف سنا ہوگے آج تم سور فاتحہ سنا ہوگے ایک دینی ماحول بن جائے گا تھوڑی دیر دین کا تذکرہ کر لیا کرو علمی حلقوں میں بیٹھ لیا کرو موبائلوں کے چکروں میں زیادہ مت پڑا کرو ہاں ہاں پورے طور پر سائے سب کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھو بیٹی کی عزت کرو بہن کی عزت کرو ماہوں کی عزت کرو علماء کی خدمت کرو ہاں جتنی زندگی گزری سو گزری آج کے بعد یہاں سے ارادہ کر کے اٹھو انشاءاللہ آج کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ایک دائی کی زندگی ہوگی مسلمان کی زندگی ہوگی کہو انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے ہم سورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے محبت کے اعتبار سے بھی ملی اعتبار سے بھی آج سے تے کرو انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہم مسلمان نظر آئیں گے طبیعت میں بشاشت نہیں تھکن کے پھر بہت زیادہ حساسات ہیں کل پھر سفر کرنا ہے میرے لیے بھی دعا فرمائیں میری بیمار والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ آپ کے والدین اگر حیات ہیں اللہ ان کو خود لمبی نوہ علیہ السلام کی عمر عطا فرما دے اللہ اگر آپ کے والدین یہ دونوں میں سے ایک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے میری والدہ حیات ہیں والد نہیں ہے والد دنیا سے چلے گئے آپ پورے طور پر میرے والد کی دعا فرمائیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے بڑی کوششیں کی نوجوانوں آخر میں آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے بیٹے کو صرف اپنا بیٹا مت بنائیے میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں آپ کو پتائیں میرے والد نے دس سال تک سترہ سال تک مجھ سے دشمنی کی مجھے گھر نہیں آنے دیا میری حمد نہیں تھی تعلیمی ایام میں اپنے گھر سے باہر آ سکوں جب میں گھر آتا تھا میں رونے لگتا تھا حضر ابو جان دو دن رکھ لینے دیجئے تو میرے والد نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی ایک دن کہا تھا یہی نصیحت آپ اپنے بیٹوں کو جا کر کے کرنا کہنے لگے بیٹا میں تمہیں صرف اپنا بیٹا بنانا نہیں چاہتا ہوں میں تمہیں امت کا بیٹا بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم ساری دنیا کے بیٹے بن جاؤ آج میرے والد کی والد کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ورنہ میرے سلمان کو کون بنگال کا جانتا تھا کون اڑیسا کا جانتا تھا کون انگلینڈ اور برطانیہ کا جانتا تھا کون پنگلہ دیش اور جب بامبے کا جانتا تھا آج دنیا میں لوگ مہاں سلمان کو جو جانتے ہیں یہ میرے والد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ہاں ہاں اگر میرے والد نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو شاید کون اتھار پر میں اس قابل نہ ہوتا ہاں شاید اس قابل نہ ہوتا میں نے اپنے ایک والد کو قربان کیا ہے دیکھو ہزاروں والدوں کا پیار دینے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے اپنے تین بھائی چھوڑے ہوئے ہیں مجھے کتنے بھائی مل گئے ہیں میں نے اپنی پانچ بہنیں چھوڑی ہوئی ہیں مجھے کتنی بہنوں کی محبتیں مل رہی ہیں میں نے اپنا ایک گھر چھوڑا ہوا ہے جہاں جاتا ہوں مجھے اپنا گھر مل جاتا ہے جہاں جاتا ہوں محبت کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں یہ صرف دین کی نسبت ہے قرآن کی نسبت ہے علمائی کرام کی دعاوں کا صدقہ ہے آپ بھی اپنے بچوں کو مستقبل کو برباد نہ کریں بلکہ ان کو دینی تعلیم کے ساتھ اصری تعلیم بھی دلائیں انہیں سارے ہندوستان کا بیٹا بنا دیں انشاءاللہ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں گے اپنے بچوں کو ہاں انشاءاللہ اللہ آپ سب کے ہاتھوں کو قبول فرمائے کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں علمائی کرام کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ مدارس کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ نمازوں کی پاوندی کریں گے انشاءاللہ علماء کی عزت کریں گے انشاءاللہ ان کی ضروریات پوری کریں گے انشاءاللہ ان کو دردر کا بھکاری نہیں بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آپ کی دعوں کی برکت سے اس فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے میں بہت ہی شکر وزار ہوں پھر سے حضرت مولانا مفتی محمد یحیاء صاحب القاسمی جناب جتنی ہمارے عراقینی کمیٹی کے ہیں چاہے ہمارے شفیق بھائی ہو یا ہمارے شہادت بھائی مولا شہادت صاحب ہو یا ہمارے رفیق مکرم اس جلسے کے اولین دعائی جو ہمارا بھائی ہے چھوٹا بھائی اللہ تعالیٰ اس سب کو پیشان کے مطابق آج رتا فرمائے جتنے یہاں بھائی آیا ہے میرے دل سے دعا ہے اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اللہ آپ سب کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے آئے کریم اللہ جیسے ہم یہاں سب محبت کے ساتھ اس پندال میں بیٹھے ہوئے ہیں اے کریم اللہ ایسے ہی جنت میں ہم سب کو بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنا دے ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرمائے اللہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضرین کو قبول فرمائے لَيْتَكَ تَحْلُونَ عَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَا وَلَنْعَامُ غَذَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلِي الحمدللہِ رَبِّ العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ بہت خوب ہمارے جناب نوجوان محکی سلمان صاحب بیسک میں نے عرض کیا تھا نوجوان